میرے ہاتھ میں جو آپ لوگ یہ سپیت کلر کی چیز دیکھ رہے ہیں یہ ایک ایسی سپیت کلر کی چیز ہے جس کے استعمال کرنے کے بعد آپ کی لوکی کا پودت دن دونی راج چوگنی سے تو بڑھے گا ہی اس کے علاوہ آپ کی لوکی کے بیل پر بھیڑ ساری لوکیاں بھی لگنا اسٹارڈ ہو جائیں گی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے کہ یہ سپیت کلر کی کیا چیز ہے اس کو کیسے اور کب استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ سب سے اچھی اس چیز کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے گھر میں ہی آپ کو فریمیں آسانی سے مل جائے گی تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں سپیت کلر کی چیز کے بارے میں تو بتائیں گے اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو بتائیں گے کہ لوکی کے بیل کو کس طریقے سے گروہ کرنا چاہیے گمبلے میں اس کے علاوہ لوکی کے بیل پر زیادہ لوکیاں پرابت کرنے کے لیے بنجی کٹنگ, ٹو جی کٹنگ یا پھر تھری جی کٹنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے یا پھر اس کے علاوہ لوکیاں زیادہ سیٹ کرنے کے لیے فل زیادہ تیار کرنے کے لیے ہینڈ پولینیسن کس طریقے سے کیا جاتا ہے تو دوستو اگر آپ لوگوں نے بھی اپنی گھر کی چھت پر ٹیرس گارڈین میں گمبلوں میں یا پھر کیاری میں یا پھر ڈائرٹ جمین میں لوکی کے بیل کو گروہ کر رکھا ہے اور آپ لوگوں کی سکایت یہ ہے کہ لوکی کا بیل یا تو بڑھتی ہی نہیں ہے یا پھر بڑھتی بھی ہے تو آپ کے لوکی کے بیل پر بہت ہی کم لوکی آتی ہیں یا پھر ہینڈ پولینیسن کس طریقے سے کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں آج کی اس ویڈیو آپ لوگوں کو پوری کمپلیٹ جانکاری ملنے والی ہے ویڈیو کو پورا دیکھنے کے ساتھ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو ہم سے جڑنے کے لیے سبسکرائب کر لیں گملے ملا ہے کہ لوکی کی بیل سے زیادہ لوکی پرابت کرنے کے لیے یا پھر لوکی کا پہتا سلو گروت کر رہا ہے اس کو زیادہ تیجی سے بڑھا کرنے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو ہومیٹ اورگینک فرٹی لائر تو بتائیں گے جو کہ آپ کے گھر پر ہی کچن میں آسانی سے پھر ہی میں مل ہی جائے گا لیکن اس فرٹی لائر کو بتانے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں پوری سٹارٹنگ سے کہ آپ لوگ گھر پر اگر لوکی کی بیل کو گرو کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے لوکی کی بیل کو گرو کرنا چاہیے تو یہاں پر جو آپ لوگ یہ ہمارے ایک بالٹی دیکھ رہے ہیں جو کہ کوڑے دان کی پرانی بالٹی ہے اسی میں ہم لوکی کی بیل کو گرو کرنے والے ہیں تو لوکی کی بیل کو گرو کرنے کے لیے اب سب سے زیادہ جو جروری بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ لوکی کی بیل کو کس طریقے کے سوائل میڈیا میں گرو کریں تو آپ لوگ کئی طریقے کے سوائل میڈیا میں گروہ کر سکتے ہیں مٹی میں بھی گروہ کر سکتے ہیں اور کوکوپیٹ میں بھی گروہ کر سکتے ہیں تو ہم جو یہ لوکی کا بیل کو گروہ کر رہے ہیں اس بالٹی میں اس بالٹی میں جو ہم نے تیار کیا ہے سوائل میڈیا اس سوائل میڈیا کو ہم نے اس طریقے سے تیار کیا ہے ہم نے اس میں 60% لیا ہے کوکوپیٹ 30% برمی کمپوشٹ لیا ہے اس کے علاوہ ہم نے تھوڑی سی اس میں نیم کی کھلی اور تھوڑا سا ریبر سینڈ ایڈ کر دیا ہے اور یہ ہمارا سوائل میڈیا بہت ہی سوٹ ہو چکا ہے ہلکا ہو چکا ہے اب باری آتی ہے لوکی کی بیل کو لگانے کی تو لوکی کی جو بیل ہوتی ہے اس کے آپ لوگ ڈائرٹ بیج بھی لگا سکتے ہیں لیکن بیج لگانے سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ لوگ لوکی کی پود کو تیار کر لیں جس طریقے سے یہ لوکی کی بیل کی پود ہے یہ جو لوکی کی بیل کی پود ہے اس کو ہم نے نرسری سے خریدہ ہوا ہے آپ چاہیں تو گھر پر بھی لوکی کی بیل کو تیار کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے اگر آپ لوگ لوکی کی بیل کو بیچ کے دورا تیار کرنے کے بعد مطلب پود کو تیار کرنے کے بعد لگاتے ہیں تو اس میں فائدہ یہ رہتا ہے کہ اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ کونسا پودا ہیلتی ہے اور کونسا پودا انہیلتی ہے اگر آپ لوگ ڈائرٹ بیچ کو لگائیں گے تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پودے ہیلتھی ہوتے ہیں کچھ پودے انہیلتھی ہوتے ہیں تو بعد میں پودوں کو نکالنے میں تھوڑے دکت رہتی ہے تو بہتر یہ کہ آپ لوگ پود کو تیار کر لیں جیسے کہ یہ پود ہے تو یہ جو پودے ساری کی ساری ہم پولیتین سے باہر نکال لیتے ہیں اس کے علاوہ ایک گمبلے میں آپ کو دو تین پودے لگانا چاہیے اور دو پودے لینے دینا چاہیے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ ایک بار پودے کو لگا دیتے ہیں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پودے لگانے کے بعد میں پودے ٹرانسپرانٹنگ کی سوک کے بجے سے خراب ہو جاتے ہیں تو تھوڑا ایکسٹرا پودے آپ لوگ لگا سکتے ہیں تو ہم اس لیے اس گمبلے میں چار پودوں کو لگا رہے ہیں اس کے علاوہ لوکی کی پودے کو بیج سے گرو کر رہے ہیں یا پھر آپ لوگ مارکیٹ سے یعنی کہ نرسری سے بیل کو لارہے ہیں چھوٹی چھوٹی جیسے یہ آپ لوگ پودے دیکھ رہے ہیں لوکی کی بیل چھوٹی دیکھ رہے ہیں اس طریقے کے لے کر کہہ رہے ہیں تو وہاں پر ایک بات کا یہ دھیان رکھنا ہے کہ آپ جو بھی بیج لے رہے ہیں یا پودے لے رہے ہیں تو خاص طور سے بتانہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو یہ پودے گرو کی ہیں یہ کونسے موسم کے گرو کی ہیں یا پھر جو بیج لے رہے ہیں دکاندر سے وہ کونسے موسم کا لے رہے ہیں کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ لوکی کا جو پودے ہوتے ہیں یہ دو موسم میں ایک سال میں گروہ کیا جاتے ہیں جیسے اگر آپ لوگ گرمی کا پودا گروہ کرنا جا رہے ہیں بیل والا تو اس میں ہوتا ہے یہ کہ آپ لوگوں کو فروری کے اسٹارٹ میں ہی بیج لگانا ہوتا ہے تو وہ گرمی والا تیار ہوگا اور دوسری ہوتی ہے برساتی پودا تو برساتی پودے کو جولائی کے اسٹارٹ میں لگایا جاتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ دکاندار جولائی کا جو بیج ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے تو چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا دیتے ہیں اس کے بعد میں فروری کی مہینے میں گرمی کے موسم میں اس کو بیج دیتے ہیں تو اس پر لوکی کم آتی ہیں کیونکہ وہ دوسرا سیجن کا ہو جاتا ہے تو اسی بات کا آپ لوگوں کو خاص طور سے دھیان رکھنا ہے بہتر یہ ہے کہ بڑا پیکٹ خرید کر رہا ہے اس میں پتہ جل جاتا ہے تو یہ لوکی کا پودہ ہم نے لگا دیا لگانے کے لگ بگ پانچ دن کے بعد کا یہ ریجلٹ ہے ہمارے لوکی کے پودے پہلے سے کافی اچھے طریقے سے گروہد کر چکے ہیں اور اب ان کو چاہیے سپورڈ کیونکہ ان پودوں کے اندر سے سپورڈ باہر نکل چکی ہے جو کی سپورڈ لینے کے سہارے اوپر چرتی رہتی ہے یا پھر آپ لوگ لوکی کی بیل کو اگر آپ کا گارڈن کا ایریہ زیادہ ہے تو نیچے بھی پھیلا سکتے ہیں نیچے بھی آپ کے لوکی کی بیل ساندھر گروہد کرتی ہے لیکن اوپر اگر آپ اس طریقے کا ٹارڈ بنا کر کے لوکی کی بیل کو چلنے دیں گے تو فیروڈ خراب نہیں ہوتا ہے اور دیکھنے بھی سندھ لگتی ہے اور نیچے کافی جگہ بھی بج جاتی ہے تو یہ ہم نے لوکی کا ایک ٹارڈ بنا دیا ہے اور اسی ٹارڈ کے سارے ہماری یہ لوکی کی بیل اوپر چرتی رہے گی تو اس طریقے کا یہ چھے پٹ کا قریب موچ آئی ہے اس پودے کی مطلب اس ٹارڈ کی تو اس طریقے سے چھے پٹ کا یہ ہم نے ٹارڈ بنا دیا ہے اور جب آپ اس طریقے کا ٹارڈ بنا دیتے ہیں تو کچھ ہی دنوں کے بعد میں آپ کے لوکی کی بیل کچھ اس طریقے سے اس ٹارڈ کے سارے اوپر بڑھتی رہتی ہے تو جب آپ کا لوکی کا پودا ٹرانک ٹرانٹ کرنے کے بعد میں دس سے پندہ دن کا ہو جائیں اسی سمیت سے جو آپ لوگوں کا ہوم میٹ اورگینک فرٹی لائر ہے اس کا استعمال کر دینا چاہیے لوکی کی بیل کی گروہت کو تیجی سے بڑھانے کے لیے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو لوکی کی بیل ہے بہت ساندھار طریقے سے گروہت کر رہی ہے چلی آنے والے سمیہ میں دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ لوکی کی بیل کس طریقے سے گروہت کر دی ہے لیکن میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ لوکی کی جو بیل ہوتی ہے یہ ایسی بیل ہے جو کی سن لامی پلانٹ ہوتا ہے اس کو اچھی گروہت کے لیے اچھی فروٹنگ کے لیے پورے دن کی دھوپ چاہیے ہی چاہیے ہو دیئے تو لوکی کی بیل کو چھتہ گروہ کر رہے ہیں یا پھر ڈائر ایٹ جوین میں گروہ کر رہے ہیں تو ایسی جگہ کے پودے کو لگائیں جہاں پر پورے دن کی دھوپ آتی ہو جتنی زیادہ اس کو دھوپ ملے گی یہ اتنی بہترین طریقے سے گروہت کرے گا گروہت کرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ فروٹنگ بھی کرے گا اس پلاسٹک کی بڑی سی بالٹی میں لوکی کے ان چھوٹے پودے کو ٹرانسپرانٹ کیے ہوئے پورے بیس دن کا سمیہ ہو چکا ہے بیس دن کے بعد کا یہ ریجلٹ ہے اور ریجلٹ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ریجلٹ کتنا ساندھار آیا ہے ہماری یہ لوکی کی بیل دندونی راج چوکنی سے بڑھتی ہی جا رہی ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے دیکھئے 5 سے 6 پتی ہمارے اس لوکی کی پودے پر آ چکی ہیں اور سپورٹ بھائر کے سارے اس کو سپورٹ ملنا اسٹارٹ ہو چکی ہے اور اب یہ لوکی کی بیل بہت تیجی سے گروہد کرے گی تو ہم نے جو یہ باز گاڑے ہیں تو یہ اوپر کا جو سائٹ کا آپ لوگ چھپر سا دیکھ رہے ہیں تو اس چھپر کے سارے یہ لوکی کی بیل اب بہت تیجی سے جب بڑھنے لگے گی تو اس کو جگہ کم پڑھ جائے گی اور جب بڑھتی ہے لوکی کی بیل تو فروٹنگ کم ہوتی ہے تو جب آپ کے لوکی کی بیل پر جب 5 سے 6 یا 7 پتی تک آ جائیں اس کے بعد میں آپ کو لوکی کی بیل پر بنجی کٹنگ کر دانا چاہیے اس سے آپ کے لوکی کی بیل کم ہائٹ کی رہتی ہے اور آپ کے لوکی کی بیل پر سائٹ برانچے نکلنا لگتی ہیں اور ہر سائٹ برانچے پر ہی آپ لوگوں کو لوکیاں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے تو چلیے ہماری اس لوکی کی بیل پر ہم بنجی کٹنگ کر لیتے ہیں بنجی کٹنگ جو کہتے ہیں وہ ٹاپ کے ایری سے پنچ کرنے کو کہتے ہیں جیسے یہ برانچے آپ مطلب یہ لوکی دیکھ رہے ہیں مطلب بیل دیکھ رہے ہیں تو جب آپ لوگوں کو یہاں سے گنتی کر لیجئے کہ 4 سے 5 سے 7 پتی تک 6 سے 7 پتی ہو جائیں تو ٹاپ کے ایری کی برانچ کو آپ لوگ کٹ کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس پر لگوپ 5 پتی تھی اس پر بھی 5 پتیاں ہیں اور ٹھیک بیسے ہی وہ دوسری سائٹ میں بھی 5 پتیاں ہیں تو اس کو ہم یہاں سے دیکھیں اس طریقے سے پنچ کر دیں گے جب ہم اس کو یہاں سے پنچ کر دیں گے تو جو نیچے والی پتی ہے بہی سر سائٹ برانچے نکلنا اسٹارٹ ہو جائے گی ایک ہی پتی سے نہیں بلکہ 3 سے 4 پتی تک جو نیچے والی ہیں بہا سے سائٹ برانچے نکلنا اسٹارٹ ہو جائیں گی تو دیکھیں ساری کی ساری ان بیلوں کو ہم کٹ کر رہے ہیں یعنی کہ ٹوٹل جو بیل ہیں یہ چار بیل ہیں تو چار بیلوں کو ہم اس طریقے سے پنچ کر دیں گے تو یہ ہوئی بنجی کٹنگ بنجی کٹنگ کرنا کوئی بڑا کام نہیں ہے بہت ہی آسانی سے آپ لوگ اس کو اس طریقے سے پنچ کر دیں گے اور آنے والے سمیے میں آپ لوگ کو اس لوکی کی بیل کی گروت کے ساتھ ساتھ یہ لوکی کی بیل اور گھنی نجر آئی گی لیکن ایک بات کا یہ دہا رکھیں جب آپ لوگ اس کو بنجی کٹنگ کریں تو تھوڑا بہت برمی کمپوش دینے کے ساتھ دوسرا فٹی لائر بھی دیں جو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے ہی اور یہ اٹھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بنجی کٹنگ کرنے کے بعد اب ہماری یہ لوکی کی بیل پہلے سے کافی ساندار گروت کر رہی ہے کافی گھنی ہو گئی ہے اب ہم بنجی کٹنگ کرنے کا فائدہ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں تو دیکھیں یہاں سے ہم نے اس کی بنجی کٹنگ کی تھی تو ایک سائٹ برانچے سے یہ نکلی اور یہ کی یہ نکلی سائٹ برانچے دو ہو گئیں اب ہم نیچے چلتے ہیں دیکھیں ایک یہ برانچ نکلی تین برانچ ہو گئی ایک بنجی کٹنگ کرنے کا فائدہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ایک یہاں سے برانچ نکلی تو دیکھیں ایک کٹنگ کرنے سے ایک ہی بیل کے پودے پر چار برانچ نکلی اور جو بھی برانچ نکلی ہیں انہی سب ہی برانچ پر ہر برانچ پر ایک یا دو پھل سیٹ ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا تو اس صحیح کے ساتھ دیکھیں ہر برانچ پر آپ لوگوں کو ڈبل برانچ دکھائی دی ہوگی اور ڈبل کے ساتھ ساتھ آپ نے اسٹارٹنگ والی میں چار برانچ دیکھی ہیں اب دیکھئے ہمارا لوکی کا پودا پہلے سے کافی گھنا ہو چکا ہے اور جو برانچیں نکل کر کے آئیں تھی وہ اوپر ٹارٹ کے سارے پھیلنا اسٹارٹ ہو چکی ہیں اور اب صحیح سمجھ ہے ان پر 2G کٹنگ کرنے کا دیکھئے یہ نئی برانچ نکل کر کے آئیں تھی جو ہم نے بنجی کٹنگ کی تھی اور یہاں پر ہر برانچ پر آپ کو اب لوکی ہی لوکی نجر آئے گی دیکھیں یہاں پر لوکی ہے اور ادھر کی سائٹ میں بھی جو نئی برانچ آئیں ان پر بھی لوکی ہے تو آپ لوگوں کو ہر برانچ پر لوکیاں ہی لوکیاں نجر آئیں گی تو ہم نے اس اپنی لوکی سے زیادہ لوکیاں نہیں لیں گے ہمیں ایک برانچ پر دو یا تین لوکی لینی ہے تو باقی کی جو لوکیاں بن رہی ہیں ان کو ہم ہٹا دیں گے کیونکہ ہم ایک یا دو ایک برانچ پر لوکی لیں گے باقی کو ہٹانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو ایک دو لوکی سیٹ ہوں گی وہ تھوڑا سائج میں صحیح رہیں گی اور دوستو آپ صحیح سمیں ہے لوکی کی بیل سے زیادہ لوکیاں پرابت کرنے کے لئے لوکی کی بیل پر ہینڈ پولینیشن کرنے کا تو یہ جو آپ لوگ پھول دیکھ رہے ہیں یہ پھول ہے میل پھول تو سب سے پہلے ہم میل پھول کو توڑ لیں گے اور میل پھول کو توڑنے کے بعد میں پھر فیمل پھول سے ٹچ کریں گے تو ٹچ کرنے سے پہلے جو یہ میل پھول آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کی پنکوڑیوں کو ہٹائیں گے اور اس کی پنکڑیوں کو ہٹانے کے بعد میں اس طریقے سے اس کے اندر سے اس طریقے کا یہ پیلا بھاگ نگلتا ہے تو اس پیلے بھاگ کو ہم فیمیل پھول کے پیلے بھاگ سے ٹچ کریں گے تو فیل میل پھول جو ہوتا ہے اس کے پیچھے لوکی بنی ہوتی ہے اور جو میل پھول ہوتا ہے اس کے پیچھے لوکی نہیں بنی ہوتی ہے تو اس طریقے سے جب آپ لوگ ٹچ کر دیں گے تو یہ ہینڈ پولینیسن ہو جاتا ہے بیسے اس کا جو کام ہوتا ہے یہ پولینیٹر کا کام جو ہوتا ہے جب آپ کے گارڈین میں پولینیٹر کام آتے ہیں تب آپ لوگ اپنے ہاتھ سے پولینیٹر کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں ہمارے اس لوکی کی بیل پر بنجی کٹنگ کرنے کے بعد میں اب ہم 2G کٹنگ کر رہے ہیں اس طریقے سے 3G کٹنگ بھی آپ لوگ اپنی لوکی کی بیل پر کر سکتے ہیں تو یہ جو سائیڈ برانچے نکلی ہیں انہی کو ہم کٹ کر رہے ہیں تو جو یہ سائیڈ برانچے نکلی ہیں تو جو ٹاپ کی برانچ ہے اسی برانچ پر ہی آپ کو ٹوجی یا تھریجی کٹنگ کرنی ہوتی ہے اور جو نیچے والی برانچ نکل رہ جاتی ہیں ان پر نہیں کرنی ہے تو اس طریقے سے اب ہماری یہ لوکی کی بیل آنے والے سمیہ میں اور بھی کافی گھنی ہو جائی گی تو لوکی کی بیل پر پولینیسن کا جو کام ہے یہ آپ لوگ کبھی بھی کر سکتے ہیں بیسے اگر آپ کے گارڈن میں پولینیٹر نہیں آتے ہیں لیکن اگر آپ کے گارڈن میں پولینیٹر یعنی کہ مدو مکھی ہے یا پھر دوسرے پولینیٹر جو پولینیسن کا کام کرتے ہیں وہ آتے ہیں تو آپ کو ہاتھ سے پولینیسن کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں رہتی ہے اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ لوکی کا یہ پودا بیل ہے اس پر جو ہم نے ہینڈ پولینیسن کیا تھا اس کے بعد میں دیکھیں یہ لوکی سیڈ ہو چکی ہے ادھر میں یہ گول لوکی سیڈ ہو چکی ہے اور دوسرے سائٹ میں بھی چھوٹی چھوٹی لوکیاں سیڈ ہو چکی ہیں دیکھیں ادھر کی سائٹ میں بھی یہ لوکی سیڈ ہو چکی ہے ادھر کی سائٹ میں بھی یہ لوکی سیڈ ہو چکی ہے اور ادھر کی سائٹ میں یہاں پر یہ چھوٹی لوکی بن رہی ہے اور ادھر کی سائٹ میں بھی ایک اور لوکی بن رہی ہے اور ادھر کی سائٹ میں دیکھیں یہاں پر بھی ایک چھوٹی لوکی ہے یہ بڑی لوکی ہے اس طریقے سے کافی اور لوکیاں بھی سیٹ ہو چکی ہیں ہینڈ پولینیشن کی بجے سے لیکن ہم نے کافی ساری لوکیاں چھوٹی چھوٹی کو ہٹا دیا ہے کیونکہ اگر ساری کی ساری لوکیاں کو ہم رہنے دیتے تو لوکیاں کو جو سائج ہے وہ تھوڑا چھوٹا رہ جاتا تو لوکی کا سائج بڑھانے کے لیے زیادہ لوکی ایک ساتھ نہ لیں بلکہ لوکیاں ہارویک کرتے رہیں اور لوکیاں نئی پولینیشن کرنے کے ساتھ لوکیاں کو سیٹ کرتے رہیں دیکھیں یہاں پر یہ گول لوکی ہے تو اس پودے کے اندر مطلب گملے کے اندر ہم نے چار پودے جو لگائے ہیں تو دو لمبے والی لوکی کے ہیں اور دو گول والی لوکی کے ہیں تو دونوں ہی طریقے کے ہم نے لوکی کے پودے اس گملے میں لگائی ہوئے ہیں اور چلیے اب ہم بات کریں گے کہ وہ کونسا ہومیٹ فرٹی لائر ہے جس کی استعمال کرنے سے ہمارے چھوٹے سی ہی لوکی کے پودے پر ڈھیڑ ساری لوکیاں لگنا اسٹارڈ ہو چکی ہیں اور لوکی کی گروہ تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو دوستو یہ جو آپ لوگ میرے ہاتھ میں سبت کلگ کی چیز دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں مٹھا ہے مٹھا یعنی کی چھاج یا بٹر ملکی بھی بول سکتے ہیں تو یہ ہر گھر میں ہر کچن میں آسانی سے ملی جاتا ہے تو اس کے استعمال کرنے سے آپ کی لوکی کی بیل دندوری راج چوگنی سے بڑھے گی کیونکہ اس کے اندر ہائی لیویل کا نائٹو جن ہوتا ہے اس کے لابے اس کے اندر پوٹیسیم آف ہوس براب بھی ہوتا ہے جو کہ آپ کے لوکی کی بیل پر زیادہ سے زیادہ فیروٹ سیٹ کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے تو اس کو آپ ہر پندرے سے بیس دن کے یا پھر دس دن کے انترال پر اپنے لوکی کی بیل کی ہائٹ کے حساب سے سائج کے حساب سے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی لوکی کی بیل 18 انچ کے گملے میں لگی ہے تو آپ لوگ 2 لٹر پانی میں بھگ 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 250 ایمل اس مٹھے کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی لوکی کی بیل پر جو فل آتے ہیں جو یہ لوکیاں چھوٹی چھوٹی بنتی ہیں وہ بننے کے بعد میں کالی پیلی ہو کر کے جھڑ جاتی ہیں تو اس کے لیے ایک نئی ویڈیو آئے گی ایک نیا فرٹی لائر ایک نیا organic insecticide بتایا جائے گا اگر آپ لوگوں کے ساتھ یہ دکھت ہے تو لیکن آج کی ہماری اس ویڈیو کے پوری update کے ساتھ اور ویڈیو میں بتایا گیا یہ homemade organic free کا فرٹی لائر آپ کو کیسا لگا اس کے بارے میں آپ لوگ ہمیں comment box میں comment کر کے جرور بتائیں ویڈیو کی جان کا ہی صحیح لگے تو ویڈیو کو like کرنے کے ساتھ اپنے دوستو یا پھر رشتے داروں کے ساتھ share ضرور کریں تو چلی سلتے ہیں پھر ملتے ہیں اسی طریقے کی نئے نئے informative ویڈیو کے ساتھ